اسلام علیکم دوستوں تیسے صافی ویڈیو دوستو میری جو لاس ویڈیوز تھیں جس میں میں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا تو اس میں بے شمار لوگوں نے یہ کوسٹن کیا کہ سر اسلامک نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے بارے میں پلیز جو ہے آپ ڈیٹیلز بتائیں وہ کب آنے والا ہے اور اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے وہ لاس ویڈیوز جو کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اور نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ پر میں نے بنائی تھی نہیں دیکھی ہے تو لازمی اس کو دیکھ لیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہو جائے گی اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کیلئے اور لازمی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو پاکستان گورنمنٹ کے جو فائننس ڈیویجن ہے اسلام آباد انہوں نے پانچ اکتوبر دوہزار بیس کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے شریعہ کمپلائنڈ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے بارے میں تفصیل دی گئے تو دوستو اس کے لیے دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس بیسس پر ہوگا یہ ہوگا ایک مداربہ پول کے بیسس کے اوپر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اسٹرکچر کی کہ مداربہ کو کیسے بنایا جائے گا کیا اسٹرکچر ہوگا کیونکہ وہ ایک اسلامک بینکنگ کی چیز ہے یہاں میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں دیکھیں بزادے خود میں نے بہت سالوں تک اسلامک بینکس میں کام کیا ہے تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو بھی اس پر اعتماد ہے اور وہ علماء پر یقین رکھتا ہے تو وہ ضرور اس میں جائے اور جن کو ان کی بات پر اگر اتفاق نہیں ہے اور وہ اس کو بالکل سمجھ لیے یقین نہیں ہے اور ڈاؤٹ ہے تو وہ پھر اس کی طرف بھی نہ جائے یہ میرا ایک پرسنل مشورہ ہے بہرحال مداربہ میں ہوتا کیا ہے کہ دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ کیپیٹل دیتا ہے اور دوسرا اپنی لیبر دیتا ہے تو دونوں کی شراکت کے ساتھ جو ہے وہ اس پر کام کیا جاتا ہے اور جو ہے پروفیٹ اور لاز کو شیئر کیا جاتا ہے بہت ہی آسان نفذوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے ہم اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ بھینا جائیں اور اپنے اس سیٹیفیکٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس رکھیں تو اس کی بنیاد کے اوپر مداربہ پول بنایا جائیں گے اور مداربہ پول میں جو ہے وہ انویسمنٹ ہوگی اور جو ہے بینک اس میں اپنی سکلز پروائیڈ کرے گا اور پھر اس کے نتیجے میں پروفیٹ اور لاز ہوگا اچھا پروفیٹ اور لاز کیوں میں بار بار بول لاؤں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز اسلامی کا ہوتی ہے تو اس میں فائدہ اور نقصان برابری سے جو ہے وہ باٹا جاتا ہے لیکن دیکھیں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آج تک کبھی لاز نہیں ہوا اور نہ ہی اس کو شیئر کیا جاتا ہے تک بھی تو بینک بیٹھے ہیں نا کام کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پروفیٹ ہو اور ان کو بھی پروفیٹ ہو اس میں کیا کیا جائے گا سب سے پہلے اسی طرح آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولیں گے جا کے ٹھیک ہے آن لائن اکاؤنٹ یہ اوپن کیے جاتا ہے اس کے لیے آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوسرے سٹیپ میں اسی طرح آپ اس میں فنڈز کو ٹرانسفر کریں گے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ جب ویب سائٹ پہ اس پیج پر جائیں گے تو آپ کے باس دونوں اپشن آئیں گے کہ آپ نیا پاکستان سٹیفیکیٹ میں انویس کرنا چاہتے ہیں یا اسلامیک نیا پاکستان سٹیفیکیٹ میں انویس کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو اس کو چوز کرنا ہے آپ جب اس کو چوز کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں شریعہ اپروول ہوگی وہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو اوپن کر کے دیکھ سکتے کہ شریعہ اپروول یعنی کہ جو بھی مفتی حضرات ہوں گے اس بینک کے انہوں نے اس کو اپروف کیا ہے اور وہیں پر آپ کو اس کی جو بھی پروفٹ شیئرنگ کے ویٹیجز ہوں گے اور اسٹوریکل ریٹس ہوں گے وہ بھی دیے جائیں گے یا پھر فیوچر میں جو اپلائے ہوں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی جائے گی اچھا اس میں ایک ایس پی وی کریئٹ ہوگی جو بھی ٹرانزیکشن ہے ایس پی وی کہتے ہیں سپیشل پرپس وحیکل کو کیونکہ یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو صرف ایک خاص پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ شریعہ کمپنائنٹ سیٹیفیکیٹس ہیں تو اس کے لیے وہ کریئٹ کیے جائے گی تاکہ جو ہے وہ جو انویسمنٹ کا اماؤنٹ ہے وہاں ٹرانسور کیے جائے اور اس سے کام کر کے پھر پروفٹ کی شیئرنگ ہو اس میں بھی پی کے آر میں بھی آپ کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ اور اس کے بعد یو ایس ڈی میں بھی کھول سکتے ہیں اور پھر آپ کی انویسمنٹ بھی اسی طرح آپ پی کی آر میں بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے یو ایس ڈی میں بھی کر سکتے ہیں اس میں اچھا یہ جو مداروہ پول ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے دونوں اینی دونوں کرنسی میں جو ہے وہ اوپن کیے جائیں گے اچھا اب یاد رکھیں آپے کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس نہ ہو جائے اس لیے ان پولز کا کام یہ ہوگا اس میں جو بھی اماؤنٹ آئے گا اس سے یہ جو گورنمنٹ کے کام ہیں جس کو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی کام ہوں گے ان کو جو ہے یہ پیسے پروائیڈ کرے گی فائننسنگ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کو اور وہ کرے گی سیلز اینڈ لیز بیک کے اوپر سیلز اینڈ لیز بیک کے اوپر علماء کی مختلف رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو چیک کر لے کہ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں نہ جائیں بھارال یہ بیک ہینڈ پہ جب گورنمنٹ کو فائننسنگ ہوگی تو وہ سیلز ان لیز بیک پہ ہوگی اور آپ کا بینک کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ مداربہ پول کی بیسس کے اوپر ہوگا اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ آگے جو یو ایس ڈی کا پول ہوگا اور وہ ہوگا بیس ملین کا ایک اور جو پاکستانی کرنسی کا پول ہوگا وہ پانچ ارب روپے کا ہوگا یہ اس کی ایک ٹرانچ بنے گی جو کہ ایجنٹ بینکس جو ہے وہ آپ کے آگے فائننسنگ کرنے کے لیے بنائیں گے پول اور اس کے بعد جب یہ ٹرانچ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ٹرانٹی ملین یو ایس ڈی کا اور پانچ ارب پاکستانی کرنسی کا جو ہے وہ پول کریٹ کیے جائے گا یہ صرف آپ کی نولیج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیک ہینڈ پہ کس طریقے سے کام ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے یہ ساری ڈیٹیل دی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں اچھا اب اس میں جو ہے جو مین باتیں سمجھ نہیں کی ہیں اور آپ کے لیے اچھا پروفٹ شیئرنگ کے اوپر ظاہر سی بات ہے آپ کو انٹریس ہو رہا ہے کہ اس کا پروفٹ کتنا ہوگا دیکھیں اسلامی بینکنگ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ پروفٹ فکس نہیں بتا جاتا کیونکہ اگر اس میں فکس بتا دیں گے تو کہہ دیں گے بھائی اسلامی کی نہیں آپ تو پروفٹ پہلے سے فکس بتا رہے ہیں تو اسی لیے انہوں نے کوئی فکس ریٹس جو ہے نا وہ منشن نہیں کیے بلکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو شیل بی اناؤسٹ ایڈ دا کمنسمنٹ آف انویسمنٹس ان اسلامی نیا پاکستان سیٹیفیکٹس یہ جب اس کی اناؤسمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے بلکل اینڈ میں یہ کوئی آپ کو ایک پروفٹ شیئرنگ کا جو بھی اس کا پروفٹ شیئرنگ کے جو ریشو ہوں گے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی جائیں گے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بھی اسلامنگ بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پروفٹ ریٹ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے لیکن جو ہے وہ آپ کو ایک ہسٹری پتا چل جاتی ہے ہاں یا پچھلے مہینے سات پرسنٹ تھا چھ پرسنٹ تھا پانچ پرسنٹ تھا پھر وہ ہسٹوریکل ریٹس کی بنیاد پر ویٹیجز کی بنیاد پر آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ ہاں یار مجھے چھے سے سات کے درمیان مل جائے گا تو بلکل اس میں بھی اسی طریقے سے ہوگا سمیلی اس میں اگر ٹینر کی بات کریں تو ٹینر وہ اسی طریقے سے ہوگے اس میں تین مہینے کا سٹیفیکٹ ہوگا چھے مہینے کا ہوگا بارہ مہینے کا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس میں تھرٹیسکس منس کا ہے یعنی کہ آپ کے تین سال کا اور اس کے بعدologies ہے آپ کے سکسٹی منس کا یعنی کہ پانچ سال کا بھی ہے اس میں سٹیفیکٹ بلکل اسی طرح جیسے کہ نیا پاکستان سٹیفیکٹ میں تھا اچھا اس میں maturity پہ لوگ گھبراتے دیکھیں کہ ہمیں پیسے پہلے مل جائیں گے یا نہیں اگر ہم اس کو premature جو ہے وہ ختم کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھارے ممالک میں رہتے ہیں وہ shift ہوتے ہیں پاکستان تو وہ گھبرات میں ہوتے ہیں پھر کیا ہوا دیکھیں پہلے تو اس کو سمجھ لیں بلکل structure اسی type کا ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نیا پاکستان certificate کا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر تین مہینے چھ مہینے یا بارہ مہینے کا آپ certificate لیں گے تو اس صورت میں آپ کو جو اس کا profit ہے وہ maturity پر ہی ملے گا ٹھیک ہے تین مہینے پہ چھ مہینے پہ بارہ مہینے پہ اور اگر اس سے زیادہ کے tenor کا آپ نے certificate لیا ہے اور آپ اس کو premature جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں تو اس صورت میں جو پچھلی maturity کا profit rate ہوگا نا اس کے اوپر آپ کو جو ہے آپ کا profit calculate کر کے دے دیا جائے گا مثال کے طور پر چھتیس مہینے کا آپ نے لیا ٹھیک ہے نا اور آپ جو ہے اس کو تیس مہینے کے بعد ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی اس سے پہلے کا tenor ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ڈھائی سال کا ہے یہ جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں current اور اس میں پھر جو 12 month پچھلائے اس کا جو profit rate ہوگا اس کے بنیاد پہ آپ کو profit calculate کر کے دے دیا جائے گا of course جب آپ premature کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے اس کو نقصان نہ سمجھیں مطلب یہ ہی مت سمجھے گا کہ آپ کے پیسے کم کر کے دے دی جائیں گے principal آپ کو پورا ملے گا اور profit جتنا ملنا تھا وہ تھوڑا کم ملے گا کیونکہ آپ کو پچھلے والے tenor کے حساب سے وہ ملے گا اچھا اس میں اب جو last بات ہے وہ تو government کی financing سے related ہے تو اس کی detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں ابھی اس کی actual announcement ابھی باقی ہے کیونکہ یہ finance division جو ہے وہ مختلف اوقات میں اس کی detail دے رہا ہے اور جیسی اس کی announcement ہوگی تو وہ websites کے اوپر جو agent banks ہیں یعنی جتنے بھی banks ہیں اس پہ آ جائے گی مزان bank ہیں bank islami ہیں اور بھی جتنے banks کے جو Islamic Russian digital account ہیں اس کے لحاظ سے اس کی detail آ جائے گی اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور share کروں گا اچھا اب اس میں requirement بھی بالکل وہی ہے جو کہ آپ کے Russian digital account کے لیے تھی کیونکہ زہر سی بات ہے جب وہ account کھل جائے گا اور آپ ساری requirement پوری کر دیں گے تو پھر اس میں دوبارہ مجھے یہاں پہ آپ کو requirement بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ account opening کی requirements ہے documents کی اور ساری چیزیں باقی اس کے بعد تو صرف آپ نے investment کرنی ہے تو وہ آپ easily اس پہ سے کر سکتے ہیں اور آپ اس account کو جو Russian digital account ہے اس کا fund کر سکتے ہیں کیونکہ question آیا تھا بہت زیادہ اس لیے اس کا بتا رہا ہوں اس کو آپ آپ کا اگر کوئی اور non resident account ہے تو اس سے آپ fund کر سکتے ہیں اور پھر اس certificates میں investments کر سکتے ہیں تو دوستو آپ سب کے جتنے بھی سوالیں comment میں لکھئے میں پہلے بھی ہمیشہ جواب دیتا رہا ہوں اس دفعہ بھی جواب دوں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا آپ کا دوست صفی اللہ السلام علیکم